بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج اپوزیشن کی جانب سے جو قومی اسمبلی میں تحریک کے عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے اس ڈیویلپنٹ کے بعد وزیر آزم عمران خان کو اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ دیا گیا ہے اور یہ مشورہ کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ عمران خان صاحب کے ایک بڑے قریبی ساتھی ہیں قریبی دوست ہیں ان کی جانب سے اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ دیا گیا ہے لیکن خان صاحب کو جب یہ مشورہ دیا گیا تو مشورہ دینے والے دوست نے اسمبلیاں توڑنے کا کیا جواز عمران خان صاحب کو پیش کیا اور یہ مشورہ دینے والا وزیر آزم عمران خان کا قریبی ساتھی کون ہے یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسری ناظرین آج کی ہماری خبر یہ ہے کہ چھے بھجے جو آنسے پلی زرداری نے مولانا فضل رحمان اور شیبان شیف کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں آنسے پلی زرداری نے ایک پیش گوئی کی ہے لیکن چار گھنٹے حضرنے کے بعد آنسے پلی زرداری کی وہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی ہے آنسے پلی زرداری نے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا پیشن گوئی کوئی تھی یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن مجموعی طور پر آج جو تحریک عدم اعتماد حکومت کے قلاب جمع ہوئی ہے اور اس کے بعد جو تین بڑوں نے مولانا فضل رحمان نے شیبان شیف نے اور آنسے پلی زرداری نے پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس کے بعد آٹھ مارچ کے جو آخری پانچ گھنٹے ہیں اس میں ڈیویلپ ہوئی آٹھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین جیسے ہی یہ پریس کانفرنس آنسی پلی زرداری کی شیبان شیف کی اور مولانا فضل رحمان کی ختم ہوتی ہے اقتدام پذیر ہوتی ہے تو سات بجے کے بعد ایک خبر ٹیلی ویجن چینل پر چلنا شروع ہوتی ہے کہ چودری شجاعت حسین اپنے بیٹے شافہ حسین کے ساتھ اور تارک بشیر چیما کے ساتھ مولانا فضل رحمان کی رہائشگاہ پر پہنچتے ہیں اچھا یہاں پر جو اندرونی کہانی ہے اس ملاقات کی وہ سامنے آئی ہے سامنے نہیں آئی لیکن جو چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب چودری شیبان کے گھر مولانا فضل رحمان تشریف لے گئے آزر پلی زرداری تشریف لے گئے شیبا شریف تشریف لے گئے وزیر آدم ران خان تشریف لے گئے تو کافلی کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے گھر کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں جو بھی آتا ہے ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں لیکن ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن پرویز الہی صاحب کچھ اور بیانات دیتے رہے لیکن آج جو یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ چودری سہبان چودری شجاعت حسین اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ تارک بشیر چیما کے ساتھ مولانا فضل رحمان کے گھر گئے ہیں اچھا صرف یہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی اسی خبر سے جوڑی اگلی خبر یہ ہے کہ کل چودری شجاعت حسین جو ہے وہ آسفلی زرداری کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور ان کے گھر پر ملاقات کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے اس خبر کے اندر جو چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی شہبان شیف مولانا فضل رحمان کے ساتھ ملاقات کر کے گئے ہیں تو مولانا فضل رحمان نے فوری طور پر اپنے گھر شہبان شیف کو مدعو کر لیا شہبان شیف کی پھر مولانا فضل رحمان کے ساتھ بڑی طویل اور ایک اہم نشست ہوئی ہے اب آپ یہ کڑیاں ملا لیں کہ پنجاب میں جو جانگیر ترین گروپ کے بعد علیب خان گروپ سامنی آیا ہے اور اس کے بعد جو ایک ورث ہے کافلے کہ اس پر تھوڑا سا کوئشن مارک پیدا ہوا ہے تو چودری شہبان جن کے گھر پر لوگ جا رہے تھے ان کی عیادت کرنے کے لیے اب وہی چودری صاحب جو ہیں وہ صحت مند بھی ہو گئے ہیں اور انہوں نے بزاتے خود سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے تو ایک بہت بڑی خبر ہے دوسری ناظرین خبری ہے جو آصف علی زرداری نے پیش گوئی کی ہے ویسے جو خان صاحب کے جو اسمبلیہ توڑنے کی خبر ہے وہ بھی سب سے اہم ترین خبر ہے آج کے ہمارے اس پروگرام کی لیکن اس خبر کو اس پروگرام کے آخر میں آپ ناظرین کے ساتھ چیر کریں گے جو ہماری خبر ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے پیش گوئی کی تھی آج کی پریس کانفرنس میں وہ پیش گوئی یہ تھی کہ پاکستان طریقہ انصاف میں دراریں پڑنا شروع ہو چکی ہیں اور زرداری صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ اب ان دراروں کو اور جو بغابتیں پاکستان طریقہ انصاف میں سامنے آ رہی ہیں ان بغابتوں کو کوئی نہیں روک سکتا تو آج پنجاب میں نئی بغابت یہ سامنے آئی ہے کہ ایک نیا نراز گروپ درینہ نراز گروپ سامنے آیا ہے جسے عثمان بغزار صاحب نے پہلے رازی کر لیا تھا ان کے ساتھ باتچیت ہو چکی تھی لیکن اب چونکہ سیاسی محول ایک مرتبہ پھر گرم ہوا ہے تو وہ بارہ ارکان کا پنجاب اسمبلی کا نراز گروپ ایک بار سے پھر سامنے آیا ہے اور اس نے بھی اپنے نراز ارکان کا کل پنجاب کے کیپٹل لاہور میں اجلاس طلب کر لیا ہے تو یہ بھی ایک ایک ایکسٹرائی دباؤ وہ پاکستان تحریک انصاف پہ ہوگا اور مرکزی حکومت پہ ہوگا اور عثمان بزدار پہ ہوگا لیکن اس سے بڑی خبر ہماری دوسری خبر کے اندر یہ ہے کہ یار محمد رین جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حصاتوں ہیں لیکن حصات نہیں ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے جو معاملے خصوصی ہونے کا عددہ تھا وہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد انہوں نے آصف علی زداری کے ساتھ ملاقات کی باپ کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اور آج دیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو آصف علی زداری نے پیش گوئی کی ہے اس کے صرف تین گھنٹوں کے بعد یار محمد رند کی اسلامباد کی رہشگاہ پر باپ کے جماعت کے جو لوگ ہیں بی اے پی کے جو لوگ ہیں جس میں جام کمال سابق وزیر علیہ بلوچستان ہے انہوں نے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں وزیر علیہ بلوچستان کے خلاب تحریک کے عدم اعتماد لانے کے معاملے پر غور کیا گیا اور جو مرکزی حکومت کے خلاب تحریک کے عدم اعتماد لائی گئی ہے اس پر بھی غور و خوص کیا گیا اور اس ملاقات کے بعد اجلاس کے بعد جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں یار محمد رند نے بڑے واضح الفاظ کے ساتھ کہا ہے کہ مرکزی حکومت کے خلاب اپوشن نے تحریک کے عدم اعتماد جمع کرا دی ہے ہم سوچ سمجھ کے اس معاملے کے اوپر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا کس کا ساتھ نہیں دینا اور زرداری کے ساتھ انہیں اپنی دوستی اور اپنے تعلق کا بھی اس پریس کانفرنس میں اعتراف کیا ہے یہاں پر آپ ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ یار محمد رند جن کا تعلق بلوچستان سے ہے انہیں بلوچستان اسمبلی کے سات ایم پی ایز اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تین ایم این ایز کی ہمایت حاصل ہے تو یہ ہماری دوسری اہم ترین خبر ہوگی تیسری خبر یہ ہے کہ وزیر ادمران خان کل کراچی جا رہے ہیں کراچی میں وہ ایم کی ایم کے ساتھ ملیں گے بہادر آباد جائیں گے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت سیاسی حلچل چل رہی ہے سیاسی افراد تفریم اچھی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ کل خان صاحب اپنا کراچی کا دورہ ملتوی کر دیں جس طرح سے وفاقی کا بینہ کے جلاس جو ہے وہ تین مرتبہ خان صاحب منصوب کر چکے ہیں لیکن اس خبر کے اندر جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے جو اہم ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے مطمئنی ہے پیغام بھیجوایا گیا ہے پیر پگاڑا صاحب کو مسلمک فنکشنل کے سربراہ کو لیکن ان کی جانب سے اتحال جواب نہیں دیا گیا ایک طرح سے فلحال جو ہے وہ سرد مہری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے سرد مہری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور جو ٹائم مانگا جا رہا ہے وہ ٹائم وزیراعظم پاکستان کو نہیں دیا جا رہا کہ وہ کب پیر پگاڑا کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ان کی رہیشگاہ پر جائیں تو یہ ایک اہم خبر ہے اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جہنگیر ترین گروپ کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ باضی طور پر کہہ دیا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم فیصلہ جہنگیر ترین کے ساتھ مشابرت سے کریں گے لیکن جو تحریک اعتماد کی صورتحال بنی ہے اس میں ابھی تک تحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ ہم نے حکومت کو سپورٹ کرنا ہے یا اپوزیشن کو سپورٹ کرنا ہے لیکن پنجاب کے اندر سے ارتحال کافی ورس ہو چکی ہے جس جو بھی فیصلہ خان صاحب لیتے ہیں اگر علیم خان کو بناتے ہیں وزیرالہ پنجاب تو تب بھی پنجاب ان کے ہاتھ سے جائے گا کیونکہ پھر پنجاب کو جو علیم خان وزیرالہ پنجاب بن کے چلائیں گے تو وہ دراصل جہنگیر ترین کا دھڑا پنجاب پر رولنگ کر رہا ہوگا اور اگر پرویز الہی کو بناتے ہیں تو اس صورت میں مسلمی کاف جو ہے وہ پورے پنجاب کے اوپر پانچ یا شاہ سات نشستوں کے ساتھ جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہوں گی اگلی خبر یہ ہے کہ محمد زبیر نے جانگیر ترین کے ساتھ رابطوں کا اعتراف کر لیا اور انہیں کہا جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ جانگیر ترین سے متعلق چور ڈاکو کہتے تھے چینی چور کہتے تھے تو محمد زبیر صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک سال سے میں نے ذاتی طور پر ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا لیکن ہم اس لئے چینی چور یا چور ڈاکو لٹیرا چینی سکینل کے حوالے سے کہتے تھے حکومت نے یہ الزام لگایا تھا ہم تو اسی کو دھراتے تھے کہ آپ نے ایک چینی چور کے اوپر الزام لگایا اور پھر اسے اہنارو دے دیا اور آپ ہمیں اہنارو دینے دینے کی باتیں کر رہے ہیں اسی طرح سے جو میاں جبید لطیف صاحب ہیں اچھا جو اصل خبر ہے میں سٹوری اس پر بھی ابھی میں بڑی تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں گا علیم خان کو وزیر اللہ پنجاب بنانے کی مسلم نواز کے جو اہمینے ہیں میاں جبید لطیف ان کی جانب سے حمایت کر دی ہے میاں جبید لطیف نے یہ کہا ہے کہ اگر عثمان بزدار کو ایک سردار کو ہٹا کر اگر چودری کسی کو وزیر اللہ بنانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ علیم خان کو وزیر اللہ بنا دیا جائے لیکن انہوں نے کہا ہے یہ میری رائے ہے حتمی فیصلہ نوازشیب کریں گے لیکن ساتھ ہی انہوں نے اگلی خبر یہ دی ہے کہ پچیس سے تیس ارکان کی ہمیں حمایت حاصل ہے لیکن مجموعی طور پر پچاس سے زائد جو ارکان ہیں حکمران جماعت کے وہ ٹوٹ کے تحریک کے ادمی اعتماد میں اپوزیشن کو سپورٹ کرنے جانے ہیں اب آپ کے ساتھ اگلی جو خبر ہے جو ہماری ساتھویں خبر ہے وہ یہ ہے کہ فیصل وارڈا کی جو سینیٹر کی نشیس خالی ہوئی ہے اس پر پاکستان طریقہ انصاف نے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے شیڈول کا الیکشن کا بائیکارڈ کر دیا ہے اب اس کے بائیکارڈ کی وجہ صاف نظر آ رہی ہے کہ سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پر میجورٹی ہے جب فیصل وارڈا صاحب نے ایم این اے کی سیٹ چھوڑی تھی اس سیٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے جیت لیا تو ایک تو قومی اسمبلی کی نشیس چلی گئی اس کے بعد پھر فیصل وارڈا صاحب کو سینیٹر بنایا گیا تھا لیکن فیصل وارڈا صاحب اپنے کنڈکٹ کی برا سے اور بار بار جو ایک لیٹر ان سے مانگا جا رہا تھا اگر وہ لیٹر دے دیتے تو ان کی نیک نیتی ثابت ہوتی لیکن وہ اس لیٹر کو چھپاتے رہے لیٹر پیش نہیں کیا گیا سیندھ ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے سامنے تو ان کا اپنا جو کنڈکٹ تھا وہ مشکوک ہو گیا تو انہیں تاہیات نہل کر دیا گیا اب سیندھ اسمبلی میں پاکستان ترکی انصاف کی مجورٹی نہیں ہے کیونکہ ایک سیٹ کا جو الیکشن ہونا ہے وہ پوری سیند اسمبلی میں جو ہے وہ ہونا ہے اور سیند اسمبلی کے تمام ارکان جب اس میں حصہ لیں گے ووٹنگ ڈالیں گے تو وہاں پر ٹوٹھل مجورٹی کے ساتھ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے تو اپنی ممکنہ شکست کو دیکھتے ہوئے پاکستان ترکی انصاف نے اس الیکشن کا بائیک آٹ کیا ہے لیکن لا محالہ طور پہ یا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس فیصلے کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے اور الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا جائے آخری جو خبر ہے کہ خان صاحب کو اسمبلیاں توڑنے کا پنجاب اور مرکزی یعنی قومی اسمبلی کو توڑنے کا مشورہ کیوں کس نے دیا ہے خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ ان کی ٹیبل پہ وزیر ادم آفیس میں چائے پیتے ہوئے ان کے ایک پکچر بھی منظر آم پر آئی تھی اور خان صاحب کی بڑی وہ تعریفیں بھی کرتے ہیں ان کے امانداری کی تعریف کرتے ہیں ان کے کنڈرٹ کی تعریف کرتے ہیں اور پچھلے کچھ ایسے دیکھا گیا ہے کہ وہ گورنس کے حوالے سے معاشی فیصلوں کے حوالے سے سفارتی فیصلوں کے حوالے سے وزیر احمدان خان کو کریٹسائز بھی کرتے رہے ہیں اور وہ قریبی خساتی خان صاحب کے کوئی اور نہیں بلکہ معروف تجزیہ کار صاحب بھی اشاد بھٹی صاحب ہیں اشاد بھٹی صاحب نے آج ایک ٹیلویجن پروگرام میں خان صاحب سے کہا ہے کہ خان صاحب کوئی بڑا فیصلہ کر لیں اگر آپ نے اقتدار کے لیے علیم خان کو اپنے ساتھ ملانا ہے جہنگیر ترین کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور جو آپ کے لوگ بکنے کے لیے تیار ہیں دوسروں کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں پیسے کھانے کے لیے تیار ہیں وفاداریاں بیچنے کے لیے تیار ہیں تو پھر خان صاحب آپ بڑا فیصلہ کریں اور اقتدار کے لیے چاہے مرکز کا اقتدار ہو چاہے پنجاب کے صوبے کا اقتدار ہو آپ پھر بڑا فیصلہ کریں بڑا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے یا پھر اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے یا پھر دوسرا بڑا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر عمران خان خود ریزائن کر جائیں اور اپنی پارٹی سے کسی کو وزیراعظم کا کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے لیا ہے لیکن تب ریزلٹ کیا ہوگا وہ بھی پھر آپ کے سامنے ہے کہ جو درانے جو بغافتیں ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں بھی پاکستان تیرک انصاف میں یار محمد ریند آپ کے سامنے ہے پنجاب میں تین باقی گروپ سامنے آ چکے ہیں اور چوتھا جو گروپ ہے وہ مسلمک نواز کے ساتھ انگیج ہے اور مرکز میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے اور آج اٹھائیس ارکان کی فیرست ایک سیول اصلاح ادارہ کے جانے سے عمران خان صاحب کو پیش کی گئی جس میں اس شک کا اظہار کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تحریک عدم اعتماد کے آپ کے اخلاف آپ پوچن کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و دعا میں یاد رکھئے